تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ آپ سبی کا سواگت ہے آئی ویل پیری دی ایویٹھنگ کے نیو اپیشوڈ میں تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جہاں ویڈیو کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہم اسی راجہ کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ کیپیٹل کے اندر آ چکا ہوتا ہے راجہ کو دیکھ کے جو بندے ہوتے ہیں یہ بولتے کہ آخر کر کیا ہوا مہاراج جو باقی بندے ہیں وہ کہاں پہ ہیں پھر راجہ غصے میں بولتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ جو سب سے طاقتور ہتیار ہوتے ہیں ان کے اندر کمی ہوتی ہے جس کی ویسے وہ جہاں فیل ہو جاتے ہیں سمجھے تب ہی راجہ کی نجر سامنے جاتی ہے یہاں پہ جو ڈرائگن ہے وہ جہاں آ رہے ہوتے ہیں ڈرائگن کو دیکھ کے راجہ کہتا ہے کہ آخر کر یہ جہاں پہ جندہ کیسے ہے اسے تو میں نے مار دیا تھا تب ہی اس کو ہیلر کی یاد آتی ہے اور یہ بولتے کہ میں سمجھ گیا اس ہیلر نے اس کو جہاں پہ ہیل کیا لیکن آخر کر اس کو ٹیم کون کر سکتا ہے ٹیم کا مطلب ہوتا ہے وش میں کرنا آخر کر کون اسے اپنے وش میں کر سکتا ہے کیونکہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ جو ڈیمن فوکس ہے وہی چاہیے ہوں گے جس کے مہاراج اپنے بندے سے پوچھتے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخر کر وہ بندہ کا ہے جو ڈیمن فوکس کو کنٹرول کرتا ہے تو بندہ بولتا ہے کہ اصل میں وہ تو یہاں سے چلے گئے کسی بزنیس کے سلسلے میں جسے مہاراج کہتے کہ آخر کا تم نے اس کو جانے کیسے دیا تب ہی یہاں پہ جو کنائٹ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ پلیس مہاراج آپ جائے شانت ہو جائیے مہاراج بولتے کہ تم یہاں پہ کھڑے مطلب ہو کچھ کرو جا کے یہیں پہ مہاراج باقی بندوں کو بولتے کہ اس کو تیار کرو تو یہ لوگ بولتے کہ آخر کر کس کو تیار کرنا ہے مہاراج بولتے کہ کیروسہ کو تیار کرو جس پہ بندے بولتے ہیں لیکن کیروسہ ابھی تک جہاں پورا نہیں بنا ہے ابھی تک جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں ہوئے ہیں ابھی جہاں وہ نیسان لگانے کے لئے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اگر ہم نے اس سے جہاں نیسان لگایا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو کیپیٹل ہے وہ بھی جہاں خطرے میں آ جائے تو مہاراج کہتے ہیں کیا تمہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا کہ یہاں پہ جو خطرہ ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اس سے کیسے نہیں پڑھ سکتے ہیں اس سے بندے کہتے ہیں لیکن مہاراج تو مہاراج کہتے ہیں کہ دیکھو جو میں نے کہہ دیا وہ کرو جا کے مجھے اس کے اوپر اور چرچہ نہیں سننی ہے اگر وہ نیسان نہیں لگا پا رہا تو تم یہاں پہ جو مانا ہے اس کا جو استعمال کرو ہمیں ان بندوں کو دکھا دوں گا کہ ہماری جو کنٹری ہے وہ جا یہاں پہ ٹیکنولوجی کے معاملے میں کتنی جہاں آگے نکل چکی ہے میرے اس ہتھیار کے وار کو کوئی بھی جہاں روک نہیں سکتا ہے تب ہی ہم اس ہتھیار کو دیکھتے ہیں جس سے یہاں فائر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ نور پیری سکل کا استعمال کر کے اس کی ڈریکشن کو موڑ دیتا ہے اب یہ لوگ بہت جاں شوق میں آ جاتے ہیں اور یہ لوگ بولتے کہ اس کی جو ڈریکشن ہے وہ ایک دم سے موڑ گئی ہے اور وہ آسمان میں چلی گئی ہے اور اب وہ نیچے آئے گی اور یہاں پہ سب کچھ تباہ کر دے گی تب ہی ایک بندہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہ بولتے کہ آپ ڈریکٹر ہو آپ جہاں سمال لو اس کو پھر ڈریکٹر نے ایک بندے کو اوڑ دیتا ہے اور یہ بولتے کہ یہ ڈریکٹر کا اوڑ ہے تم جہاں سمال لو اور پھر وہ بندہ بولتے کہ مہاراج آپ ہی سمالی میں جا رہا ہوں مہاراج بولتے کہ میں تمہوں کو چھوڑوں گا نہیں یہ لگ بولتے ٹھیک ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ آسمان میں سے جو لیزر لائٹ ہوتی ہے وہ نیچے گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کا جو پورا کینڈم ہوتا ہے وہ تباہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر ہمیں تھوڑا سا پاسٹ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پہ جو چور ہوتے ہیں وہ بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا جو کنیکشن ہے اسے جھے کھو دیا تھا اور اب میں یہاں پہ ٹرائے کر رہا ہوں اسے کنیک کرنے کا لیکن میں اسے کنیک نہیں کر پا رہا ہوں جس پہ رین کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ اندر جھے چھپ گیا ہے جس کی ویسے ہم اسے کنیک نہیں کر پا رہے تب ہی نور کو یہاں پہ جو لائٹ ہے وہ آتے ہوئی دکھائی دیتی ہے نور سیا جا کے اپنی پیریسکل کا استعمال کرتا ہے اور لائٹ کو دور کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ لائٹ کو دور کرنے کے بعد وہ جہاں نیچے کر جاتا ہے اب یہاں پہ سین پریزنٹ کا آتا ہے پرینٹ میں یہاں پہ جو مہاراج ہوتے ہوں سینکوں کو بولتے ہوتا ہے کہ آخر کا تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو جس پہ سینک بولتے کہ ہم تو آپ کا جو حکم ہے اسی کا جہاں پالن کر رہے ہیں مہاراج بولتے کہ تم لوگوں کو پتا بھی ہے کہ تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے تب ہی ایک سینک اس کو جہاں تلوار سے ماننے جا رہا ہوتا ہے مہاراج بولتے کہ پلیز میری جہاں کوئی ہیلپ کرو سینک بولتے کہ یہاں پہ اب کوئی نہیں ہے جو تمہاری بات کو سنے گا لیکن تب ہی جو نور ہوتا ہے وہ اوپر سے یہی پہ جہاں گیٹ جاتا ہے اور یہ بولتا کہ شکر ہے ہمیں بج گیا تب ہی سینک بولتا کہ آخر کا تم کون ہو اپنی پہچان بتاؤ اور کیا تم اس بندے کی کی رکشہ کرنے کیلئے آئے ہو جس پہ نور بولتا ہے کہ بلکل نہیں اور مجھے لگتا کہ آپ لوگ گلت فہمی ہو گئی ہے پلیز شانت ہو جائیے لیکن بندے بلکل نہیں مانتے اور اسی دھا نور کے اوپر حملہ کرتے ہیں یہاں پہ نور بھی اپنے پیریس کلکہ استعمال کرتا ہے اور ان سبھی کو دور کر دیتا ہے تب ہی سینک بولتے کہ دیکھو اس بندے نے یہاں پہ ہمارا جو کنڈم ہے اسے جہاں رسٹوئے کر دیا اب اس کی بھرپائی ہم اس کی جان لے کے کریں گے جس پہ نور بولتا کہ دیکھو مجھے نہیں پتا کہ آخر کار یہاں پہ کیا چل رہا ہے لیکن ہم لوگوں کو بیٹھ کے جو باتچیت ہے وہ کرنی چاہیے پہلے تب ہی ایک سینک بولتا کہ نہیں باتچیت کرنے کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے اور وہ بم پھیک دیتا ہے لیکن جو نور ہوتا ہے وہ مہاراج کو بچا لیتا ہے اور نور بولتا کہ آخر کار تم اس اولڈ مین کے سنات یہ سب کیسے کر سکتے ہو اور ویسے بھی یہ تمہارا جہاں مہاراج ہے جس پہ سینک بولتے کہ آخر کار تم چاہتے کیا ہو کیا تم اس بندے کو اپنے ہاتھوں سے ماننا چاہتے ہو نور بولتا ہے کہ بلکل نہیں یہ بندہ پہلے ہی بوڑا ہو چکا ہے اور یہ جلد ہی مر جائے گا جس پہ سینک بولتے کہ دیکھو ہم جہاں بلکل بھی ٹائم بیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو دسمن ہے وہ ہمارے بورڈر کے اندر جہاں گھز گیا ہے اور اس کے پاس جہاں ایک ڈریکن بھی ہے اور اگر ہم اس بندے کو مار دیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ یہ پروف کر دیں گے کہ ہم لوگ لڑائی بلکل نہیں کرنا چاہتے اس لئے ہم اس بندے کی جو منڈی ہے وہ جہاں ان لوگ کو دینی ہوگی تب ہی ہیلر اور باقی بندے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تمہیں ایسا کرنے کی کوئی یوت نہیں ہے اور ہم لوگ تمہاری فیلنگ کی قدر کرتے ہیں لیکن اگر یہ بندہ مر جائے گا تو آخر کار اسے آپ نے کیے کا جو دنڈ ہے وہ کیسے ملے گا تب ہی لونہ یہاں پہ آ جاتی ہے نور بولتے ہیں کہ تم بلکل ٹھیک تو ہو نا تلونہ بولتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہوں آپ تو ٹھیک ہے نا نور بولتا ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن مجھے لگا تھا کہ مری جاؤں گا تب یہاں پہ جو رین ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ مجھے لگتا کہ آپ کو جو باقی چیزیں ہیں وہ ہمارے اوپر چھوڑ دینے چاہیے نور بولتے ہیں کہ ہاں بلکل مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ڈراغن ہے وہاں پہ چلی جاؤ ہم لوگ تو ہی دیر میں آ جاتے ہیں پھر لونہ جو ہوتی ہے نور کو لے کے چلی جاتی ہے یہی پہ رین کہتا ہے کہ میں تم لوگوں سے بات کرنے سے پہلے میں تمہارے جو مہاراج ہے اس سے جہاں بات کرنا چاہتا ہوں یہی پہ مہاراج بولتے کہ پلیس مجھے ماف کر دینا لیکن یہ اتنے ڈرے ہوتے کہ ان سے یہ ٹھیک سے بولا نہیں جا رہا ہوتا جس پہ رین کہتا ہے کہ اچھا تمہیں مافی چاہیے تمہیں مافی مل جائے گی لیکن رک جاؤ بھی پھر رین بولتا ہے کہ میرے 23 جو بندے ہیں وہ ابھی تک جہاں میسنگ ہے اور جو 19 بندے ہیں وہ یہاں پہ بیلڈنگ کا جو ملوہ ہے اس کے نیچے آکے جہاں مر چکے ہیں اور جو 13 بندے ہیں وہ یہاں پہ چل کے جہاں راک ہو چکے ہیں اور یہی پہ جو 29 بندے ہیں وہ جہاں بری طرح سے گھائل ہیں اور 127 بندے ان کی جہاں بہت بری طرح سے چوہتے ہیں وہ کر دی گئی ہیں ایسا اس لئے یہ ہوا تھا کیونکہ تم نے جو موہشٹر ہے اسے چھوڑ دیا ہے اس لئے یہاں پہ تمہیں ان سب چیزوں کی جو بھرپائی ہے وہ جہاں کرنی پڑے گی جسے مراج کہتے ہیں کہ آخر کا تم کیا کہنے کچھ کر رہے رین بولتے ہیں کہ میں تمہیں ماف کر دوں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں ان چیزوں کی بھرپائی کرنی ہوگی اور سانتی میں یہاں پہ جو وار ہے اسے جہاں اینڈ کر رہا ہوں کیا کسی کو کوئی دکت ہے سولجر بولتے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے پھر یہاں پہ ہیلر کہتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک سے سمجھا دیتا ہوں اور یہ یہاں پہ آتا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ ہم تم کو تب تک ماریں گے جب تک تم مر ہی جاتے لیکن تم بلکل چندہ مد دو ہم تم کو جان سے نہیں ماریں گے اگر تمہارا کوئی بوڈی پارٹ یا پھر کوئی اورگن ڈیمیج ہو گیا تو میں اسے ہیل کر دوں گا اور اس کے بعد ہی تم یہاں پہ سمجھ پاؤ گے کہ جو بندے یہاں پہ مر چکے ہیں ان کو کیسا لگ رہا ہوگا اور ان کو جا درد ہے وہ کیسا ہوا ہوگا یہی پہ تھیف بولتا ہے کہ اگر تم سو گئے تو میں تم کو جگہ دوں گا اور اگر تم رونا چاہو تو دل کھول کے یہاں پہ جہاں رو سکتے ہو لیکن ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں یہی پہ رین کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم مجھے بہت زیادہ ہی کمجھوڑ سمجھ رہے تھے میں یہاں پہ تمہیں وہ سارا درد دوں گا جو ان بندوں کو اس میں ملا تھا تمہیں وہ سارا درد جو ہے فیل کرنا ہوگا یہی پہ نیک ہن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لینا ہوتی ہے وہ نور کو ہل کر رہی ہوتی ہے نور بولتے کہ تمہارا شکریہ اب مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے پھر نور اس جگہ کو دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ سب اس لائیڈ کی ویسے ہوا ہے جس پہ لینا بولتے کہ ہاں یہ سب اس کی ویسے ہی ہوا ہے نور کہتے کہ مجھے کافی برا لگ رہا ہے جس پہ لینا کہتے کہ آپ کو برا ماننے کی کوئی جوت نہیں ہے ویسے بھی آپ ہماری جہ جان بچا رہے تھے نور بولتے کہ یہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن کیا پتا ان سب چیزوں کے اندر کسی کی جو جان ہے وہ جہ چلی گئی ہو لونہ بولتے چھوڑیے اس بات کو لیکن یہاں پہ سب سے جروری یہ ہے کہ آپ نے اس مسین کو جہ دیشٹوئے کر دیا ہے مجھے پاتا کہ یہاں پہ جس ریجن ہے ان کے اوپر اس کا بہت برا امپیکٹ جہ پڑا ہوگا لیکن آپ بلکل بھی سیڈ مت ہوئیے یہاں پہ کینڈم کے بیچ میں یہ سب جہ چلتا رہتا ہے پھر نیکشین میں رین وپس آ جاتا ہے لونہ بولتی کیا باتچیت ہوئی جس پہ رین بولتے کچھ بھی نہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے تیہ کیا کہ ہم لوگ ساتھ میں اس کینڈم کو جہ بلڈ کریں گے اور ساتھ میں اپنے کینڈم کو بھی تب ہی نور بولتے کی ویسے رڑائی ابھی سٹارٹ ہوئی تھی اور ختم ہو گئی لیکن ایسی بات تھی تو ہم لوگ یہاں پہ جو چیزیں ہیں ان کو بات چیت کر کے سلجائے کیوں نہیں لیا لیکن یہاں پہ کوئی بندہ کچھ نہیں بولتا نور بولتے کی ویسے اس اولڈ من کا کیا ہوا یہ لوگ بولتے کہ ہم نے اسے راجہ کی پدی سے ہٹا دیا اور یہاں پہ اس کا جو پوتا ہے وہ جہ راجہ بنے گا لیکن وہ ابھی صرف دس سال کا ہے اس کے پاس بہت سارے بنتے ہیں سلاح دینے کے لئے لیکن پھر بھی یہ اس کے لئے مسکل رہے گا تب ہی سینک یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہ نور کو بولتے کہ پلیس ہمیں ماف کر دیجئے گا ہمارا جہ بیہیوئر ہے اس کے لئے اصل میں تھوڑی بہت جہ گل فہمی ہو گئی تھی جس کی ویسے ہم آپ کے اوپر جو تلوار ہے وہ جہ اٹھا بیٹھے اس پہ نور بولتا ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ یہاں پہ آپ لوگ دوبارہ سے کسی اولڈ مین کو جہ پرشان نہ کریجئے سولجر بولتے ہیں کہ پلیس ہمیں ماف کر دینا ہمارے جہ گلت بیوار کے لئے ویسے اگر آپ نے ہمیں روکا نہ ہوتا تو ہمارا جہ کنڈا میں ابھی تک وار کے اندر جہ جھول رہا ہوتا آپ کا جہ بہت بہت شکریہ نور بولتے ہیں کہ نہیں شکریہ تھا تو مجھے کرنا چاہیے اصل میں جب میں ڈرائگن سے نیچے گر رہا تھا تب مجھے لگا کیوں بچوں گا نہیں لیکن آپ کی جو بیلڈنگ ہے وہ یہاں پہ پرزنٹ تھی تب اس نے جہ مجھے بچا لیا اگر وہاں پہ وہ بیلڈنگ نہیں ہوتی تو سائز سے میں بستا نہیں جس پہ یہاں پہ کینائٹ بولتے ہیں کوئی بات نہیں ویسے اگر آپ کو کبھی ہیلپ کی جوت ہو تو آپ ہمیں یاد کر سکتے ہو ہم اپنی جان دے کی بھی آپ کی جہ ہیلپ کریں گے نور بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب بھی مجھے ہیلپ کی جوت پڑے گی میں آپ کو یاد کروں گا لیکن آپ کا اس کے لئے سکریہ اور ساتھی آپ مجھے ماف کر دیجے گا کیونکہ آپ کے جو سٹی ہے وہ جہاں تباہ ہو گئی جس پہ کینائٹ بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں ویسے بھی ہمیں ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ملی کہ یہاں پہ کوئی بندہ مرا ہے کی نہیں اور ویسے بھی یہ ہماری ہی کنٹری کا فولٹ تھا ہم لوگوں نے یہاں پہ جو کنٹریکٹ ہے اسے جہاں توڑ دیا جس کے کارن یہ سب جہاں چال ہو گیا نور بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو میری جو ہلپ چاہیے ہوگی تو مجھے بتا دیجئے گا میں آپ کی جرور ہلپ کروں گا مجھے آپ کی ہلپ کر کے کافی اچھا ملے گا میں آپ کی جو بیلڈنگ ہے اسے جہاں ری بیلڈ کرنے میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہوں جس پہ کینائٹ بولتے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم لوگ امید کرتے کہ ہم لوگ دوبارہ ملیں گے نور بولتے کہ ہاں بلکل کیوں نہیں جس کے بعد یہ لوگ ڈرگن کے اوپر بیٹھ کے یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی نور یہاں پہ کہتے کہ رول کیا تم میری لئے کام کر سکتے ہو کیا تم ڈرگن کو یہاں پہ سب سے جا نیچے ہڑنے ہو کہہ سکتے ہو رول بولتا ہے ٹھیک ہے تب ہی لونہ کہتے کہ میں سمجھ گئی یہاں پہ نور نہیں چاہتے کہ پچھلی بار کی طرح پھر سے کوئی حاستہ ہو وہ سبی بندوں کو ہمیسہ بچانا چاہتے ہیں لیکن بات تو کچھ اور ہی ہے نور کو یہاں پہ جو اونچائی ہے اس سے جو اڈر لگتا ہے اصل میں پھر نیکشن میں ہم دیکھتے کہ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں یہی پہ مہاراج کہتے کہ تم مجھے بعد میں جو وار ہے اس کی جو ریٹیل ہے وہ دے دینا لیکن پہلے مجھے نور کا شکریہ کرنے دو رین بولتے کہ ہاں یہ جو بہت زیادہ کمال کے بندے ہیں ہمیں جو ان کو یہاں پہ جو انام ہے وہ بھی دینا چاہیے اس پہ نور بولتے کہ نہیں مجھے کوئی انام نہیں چاہیے میں آپ کے جو اوفر اس کی جو یہاں پہ تعریف کرتا ہوں لیکن مجھے ابھی کچھ نہیں چاہیے جس پہ مہاراج کہتے کہ نہیں ہمیں آپ کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا اگر ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے تو ہماری جو فیملی ہے اس کا برا چھاب یہاں پہ پڑ جائے گا جس پہ نور بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کی فیملی کو یہاں پہ جو نو ہیں وہ سننا بلکل پسندی نہیں ہے پھر نور بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسی بات ہے تو میری ایک جہ ریکویسٹ ہے مہاراج بولتا ہے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو تم جو چاہوگے وہ تم مل جائے گا نور بولتا ہے کہ میں چاہتا کہ رول کو یہاں پہ ایک اچھی جنگی مل جائے جس پہ مہاراج کہتے کہ یہ لڑکا جہاں دیمن فوکس کا ہے نا تو نور بولتا ہے کہ ہاں اور اس کی جو فیملی ہے وہ بھی نہیں ہے اور یہ جس مرچنڈ گروپ میں جہ رہا کرتا تھا اس سے جہاں یہ الگ ہو چکا ہے تو مہاراج بولتا ہے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو نور بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے یہاں پہ جہ رکھ لیں اور اسے ایک اچھی جنگی دے دیں یہی پہ نور اپنے من میں سوچتا ہے کہ اگر میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں تو یہ کافی اچھا رہے گا لیکن میں اگر اسے رچ فیملی کے پاس دوں تو یہ اس سے بھی جیدہ اچھا رہے گا نور بولتا ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ مجھے جمین دیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ جمین اس کو دے دیجئے اور ساتھ ہی یہاں پہ جو کھانا ہے اور جو کپڑا ہے وہ بھی دے دیجئے گا مہراج کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ یہاں کا جو سٹیجن ہے وہ بن جائے نور بولتے کہ جو رول ہے اس نے میری بہت بار جو جان ہے وہ بھی بچا رکھی ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو میں یہاں پہ جندہ نہیں ہوتا اور اسی ساتھ میں جو ڈرائگن ہے اسے بھی جو کنٹرول کر رکھا تھا اور بینہ اس کے ہم لوگ جو وار ہے اسے بھی جو ختم نہیں کر پاتے اگر آپ مجھے صحیح میں ریوارڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جو اپنے ساتھ رکھ لیجئے تب ہی ہم یہاں پہ رول کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ سے جندگی ملی تو میں یہاں پہ کسی کے کام آنا چاہوں گا اور کم سے کم مجھے اچھا جو کھانا ہے وہ مل جائے پھر ہم نیکشین میں دیکھتے ہیں کہ نور یہاں پہ یہ سپنا دے کر آہوتا ہے اور نور دیکھتے ہیں کہ اس نے کافی جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہن رکھے ہوتے ہیں نیکشین میں نور یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اریسہ یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے اور یہ بولتی کہ آج سے تم جو میرے ساتھ رہنے والے ہو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ویسے تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے نور بولتے ہیں کہ ہم اسے کھا سکتا ہوں اریسہ بولتے ہیں کہ یہاں تم ملکل سے کھا سکتے ہو پھر یہاں پہ یہ کھانا سرک کرتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے اب دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہو جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چین سکائب کر لیجے گا میں بہت جلد ملتا ہوں آپ کو اگلے اپی شوڑ کی اندر جب تک لیے بائے بائے